بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم کریم چارٹ ہو گئی ہے ہماری ریڈی تو اس کو رکھ دیتے ہیں اب فریج میں تاکہ یہ اور زیادہ ہو جائے تھنڈی اور یمی اور ہم اپنے ویجیٹیبل چکن رول تیار کر لیتے ہیں اور اس کا میسٹر میں نے تیار کر کے پہلی رکھا باتے ہیں اس میں بندگوبی ہے پیاز ہے آلو ہے چکن ہے اور کیا کہتے ہیں سویا سوس سیلی سوس اور سرکہ یہ سب میں نے آئل ڈال کے تو اچھی طرح سے ان کو بھی میں نے بھون لیا تھا کڑائی میں اور یہ مکچر سارا ریڈی ہو چکا ہے اور یہ ہے رول پٹی اور یہ میدہ میں نے مکس کیا ہو ہے پانی میں اس کی لیٹی سی بنائی ہوئی ہے جس کے ساتھ اس کو ہم فیلنگ کرنے کے بعد بند کر دیں گے اپنے رول کو لوگ کر دیں گے لوگ کرنے کے لیے یہ میں نے مکچر تیار کیا ہو ہے چلیں اب بناتے ہیں اپنا رول موسیقی 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 رول بھی ہم نکر لیں گے ہیں فیل مکچر اس میں بڑھ لیا اور اس کو اب رکھ دیں گے ہم فریزر میں اور افتاری سے پہلے ہم نکال کے اس کو پھر فرائی کر لیں گے اب بینگن اور سبز مرچ کو کٹ کر لیں گے اور یہ والا مسالہ لگا دیں گے کالی مرچ نمک اور چاڑ مسالہ چلیں کٹ کر کے پھر آپ کو ملتے ہیں بینگن اور مرچ میں نے کٹ کر لیا مرچ کے اندر میں نے کٹ لگا لیا اور بینگن اس شیپ میں میں نے جیسے تھے نا لمبائی میں اسی شیپ میں میں نے کٹ کر لیا آپ گول بھی کٹ سکتے ہیں اب یہ سارا مسالہ اس کے اوپر ہم شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ان کو نا اپس میں جیسے کہ ان کے اوپر اس کو مل دیں گے یہ سب مسالہ جو یہ بہت ہے اس کے لیے مسالہ مسالہ ان کے اوپر ملنے کے بعد پھر آپ کو دکھاتے ہیں اس کی فائنلی لک مسالہ سارا لگ گیا اب اس کو ہم کچن میں رکھ دیں گے چولے کے پاس اور جو اس کا مکچر تھا وہ میں نے کلکہ ہی رڈی کر کے فریج میں رکھا ہے مزید اس میں تھوڑا سا اور بیسن ڈال کے تو وہ بھی میں نے رڈی کر لیا چلے آئیں آپ کو کچن میں دکھاتی ہوں میں یہ میں نے لکورٹ سا بنایا ہے بیسن کا مکچر اس میں زیرہ ہے کالی مرچ ہے نمک ہے چاٹ مسالہ ہے اور یہ ہم ان کو لگا کے نہ تو فریج کر لیں گے بڑے مزے کے بڑے ٹیسٹری بنتے ہیں تو چلے اب دہی بھلے بنا لیتے ہیں ہم اپنے ان کو رڈی حالو بھی ٹھنڈے ہو چکے ہوئے ہیں اب ان کو بھی چھیر لیتے ہیں کار لیتے ہیں اور دہی بھلے ریڈی کر لیتے ہیں دہی میں نے پھینٹ لیا ہے اور اس میں میں نے پودینے کی یہ والی چٹنی تھوڑی جی شامل کر دی ہے اس کو بھی مکس کر لیں گے اس میں اور چاٹ مسالے کا ایک بڑا چمچ ہم اس میں شامل کر دیں گے اور سا آتی اس میں خرمانی کی چٹنی ہم شامل کر دیں گے ایک چمچ بھڑ کر ہم خرمانی کی چٹنی شامل کریں گے بہت ہے اگر کم پڑے گی تو پھر دوبارہ آپ اپنی پلیڈ میں اس کو شامل کر کے کھا سکتے ہیں خرمانی کی چٹنی کو اچھی طرح سے مکس کر کے اس میں میں نے آلو شامل کر دی ہے بائی لالو جو میں نے کٹکیوں میں ہیں پکوڑیاں بھی نہیں ڈالیں گے پکوڑیاں ہم ڈالیں گے لازٹ پہ کیونکہ وہ پیر نہ ٹھک ہو جاتی ہیں بڑی تو ان کو جب کھانے سے تھوڑی دیر پہلے ہم پکوڑیاں شامل کریں گے کوئی میں اس میں سیلڈ نہیں ڈالیں نہ پیاز ڈالیں ہوں نہ بندگو بھی ڈالیں کیونکہ دو دن سے ہم سیلڈ والے کھا رہے ہیں آج ہم بکل سیمپل دہی پکوڑیاں کھا رہے ہیں اور بڑی مزے کی بنتی ہے میٹھی میٹھی ہوتی ہیں یہ اور بڑی لذیذ ہوتی ہیں تو ہم سیلڈ کے بغیر ہم اپنی دہی بڑیاں تیار کر رہے ہیں انہیں بھی ڈرام دیتے ہیں پھر ہم دہی بلوں کو اپنے تو پکوڑیوں کو بعد میں ہم شامل کر لیں گے اور پھر آپ کو فینلی لوگ اس کی دکھا دیں گے کوڑیوں میں تھوڑی سی کسر ہے تو ان کو اب ہم ابھی ڈپی رہنے دیتے ہیں پانی میں جب ہو جائیں گے اچھی طرح سے تو پھر ان کو ہم دہی بلوں میں شامل کر دیں گے اب ہم اپنی ہنڈی کی طرف آ جاتے ہیں اپنی ہنڈی کو دیکھ لیتے ہیں اور پانی کو شکو چکا گیا اب اس کو ہم بون لیتے ہیں گی شامل کر کے ایک بڑا چمچ ہم نے یہ دیکھیں سالن مالا گی کا شامل کر دیا ہے اور اپنی کلیجی کو اب ہم مون لیں گے ایک چمچ گرمسالہ پیسا وڈا لیں گے دو چمچ میں نے سوکی میتھی لیا ہے بڑے کھانے کے چمچ ہیں تو اس کو چن کے تو بھی گھو دیتے ہیں بوش کر کے پھر اس کو بھی شامل کریں گے کلیجی کو جب اس کی بنائی ہم کر رہے ہیں اس میں اس کو بھی بون لیتے ہیں بوش کر کے تو شامل کر دیتے ہیں پھر میں نے اس کو بھی شامل کر دیتے ہیں اور بھونٹے ہیں کلیجی کے ساتھ اس کی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے جو ہمک ہوتی ہے اس میں وغیرہ ہوتی ہے یہ میتھی اور اس کا ٹیسٹ بہت زبردست ہو جاتا ہے جاں کی کلیجی کا میتھی ڈالنے کے بعد بہت ہی زبردست قسم کی خوشبو آ رہی ہے ماشاءاللہ سے علم دلیلا اور پانچ چھے منٹ میں ہماری کلیجی کی کڑائی ہو جانے ہیں ریڈی دیکھے کتنی یمی ٹیسٹی سی لگ رہی ہے الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کڑائی ہماری کلیجی پھپرے کی ہوگی ہے ریڈی اس میں تھوڑا سا پانی ہم ڈالیں گے تاکہ یہ نا رسمیسہ سوڑے بس اتنا سا پانی ہم شامل کریں گے دو تین گونٹ تاکہ اس کی گریوی سی بن جائے اور روٹی کے ساتھ ہم اس کو بہ آسانی کھا سکے بکڑ کشک بھی نہیں سالن اچھا لگتا تو فینلیوک ہماری یہ ہنڈی کی ریڈی ہو چکی ہے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ ہنڈی ہو گیا ہماری ریڈی پھپڑا ماشاءاللہ سے بہت مزے کا بنیا اور بڑی زبزہ خشبو آ رہی ہے میں تو روزے سے ہوں اس کی خشبو بتا رہی ہے یہ بڑا ہی مزے کا اور عالی قسم کی ہماری یہ کڑائی تیار ہوئی ہے پھلی جی پھپڑے کی تو آنچ ہم کر دیتے ہیں بند اور آج کا ویدر بھی آپ کو دکھاتے ہیں اثر کی ازانیں ہو رہی ہیں ہمارے اطراف میں اور بادی لائے ہوئے ہیں آسمان پر اور کل بہت ہی پیارا چاند اور ستارہ لگ رہا تھا چاند اور تارے کے اوپر سے بادی جا رہے تھے بہت ہی زبرس ویو تھا جو میں نے کیچ کی اور میں نے ویڈیو بھی ڈالی ہے اور سورج بھی دیکھیں ویوز گروب ہو رہا ہے اور کچھ لمبوں کے بعد یہ گروب ہو جائے گا اور پھر افتار کا ٹائم بھی ہو جائے گا اور سب لوگوں کے دسترخان بھی سر جائیں گے افتاریوں کے بڑے ہوئے ماشاءاللہ مزے مزے دار سے پکوان اور ماہ رمضان میں ہم کتنی چیزیں کھاتے ہیں اور کتنی نعمتیں ہمیں اللہ تعالیٰ تعالیٰ کرتا ہے جو ہمارے دسترخان کی رونکے بنتی ہیں اور ہم ان کو کھا کے لفتو اندوز ہوتی ہیں ہر روز کی طرح موسم بہت ہی پیارا ہے اور یہ دیکھیں چیل آکے بیٹھے ہیں یہ منڈیر پہ کتنی پیاری لگ رہی ہے اور بارش دو دن سے بہت زیادہ ہو رہی تھی اتنی زیادہ بارش ہو رہی تھی کہ آج موسم یہ آسمان صاف ہو گا ہے اور اعزان ہو رہی اب ہمارے مہلے کی مزید میں آپ خموشی سے اعزان سنیں گے اور پھر نماز پڑھیں گے اور اب ہم اپنا شربت کیار کر رہتے ہیں روح افزا جامع شیری ایک چمچ ہم تو خملنگا شامل کریں گے جگ میں اور ایک گلاس چینی کا شامل کر دیں گے پورا ایک گلاس نہیں تھا اور ساتھ میں ایک گلاس ہم پانی شامل کر دیں گے روح افزا بھی ساتھ ہی ہم شامل کر دیں گے اور ان سب چیزوں کو ڈھام کے ہم رکھ دیں گے کوئی یاد دیں گے یہ چینی بھی حل ہو چکی ہوگی پانی میں اور پھر اس میں ہم پانی مزید شامل کر کے اور تھوڑی سی بھرک شامل کر لیں گے اور پھر ہمارا جامع شیری بھی ہو جے گا ریڈی پانچ بچ گیاں اور ساڑھے پانچ ہم اپنے بینگن اور مرچ فرائی کریں گے جن کو مسالہ لگا کے کچن میں رکھا ہویا ہے باقی سارا کام ہو گیا ہے ریڈی کر لیا ہے سارا کچھ کریم چاڑ بھی بن کی ہوئی ہے نئی بھلوں میں صرف ہم نے پکوریاں شامل کرنی ہے وہ بھی سارا مکچر تیار ہے اور ہم نے اپنے رول فرائی کرنے ہیں بس اور اب میں پڑھوں گی نماز اثر جائن نماز میں نے بچاہ لیا اب نماز اثر پڑھیں گے اور اس کے بعد آپ کو ملیں گے کچن میں جب ہم اپنے پکورے فرائی کریں گے تو ویڈیو کے ساتھ جڑھے گا بنے رہے گا پانچ پینتی سونے والے ہیں اب چلتے ہیں کچن میں اور فرائی کرتے ہیں اپنے آج بینگن مرچ اور رول دستر خان میں نے بچاہ دی ہے ٹرے میں میں نے پیپر رکھ لیا ہے فرائی کر کے اس میں ہم نکالیں گے اور یہ اوئل کو جذب کرے گا اور کڑائی بھی میں نے چولے پہ چڑھا دی تھی آنچون کر کے اور گی بھی ہمارا گرم ہو چکا ہوئے اب فرائی کرتے ہیں ہم اپنے جو ہم نسمان تیار کے ہے سب کو فرائی کرتے ہیں بسمی لغمانو رہیم بیرم ہو چکا ہوئے ہوئی لہمارا گولڈن مران ہو گئے ہیں اب ان کو نکالیں گے ٹائم آگیا کہ ان کو چمٹے کی مدد سے ایک ایک کر کے نکالیں اچھی طرح اوئل سے الگ کر کے اس کو نکال لیتے ہیں چمٹے کی مدد سے اچھی طرح جھاڑ جھاڑ کر رول ہو گئے ہمارے رڈی دونوں سائیڈوں پر اچھی طرح ہم بیسن لگائیں گے ایسے ڈپ کریں گے اور پھر ساف کر کے بیسن کو گھی میں ہم شامل کر دیں گے ایک سائیڈ اچھی طرح سے جب پک جائے گی بینگن کی پھر اس کی سائیڈ چینج کر دیں گے اور پھر اس کی سائیڈ سائیڈ چیز سگیڈچ لگا سوگیڈ سیڈ پ پھر سوگیڈ 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 موسیقی 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 افتار کا وقت ہو چکا ہے بگو بجلی ہیں تمام مسجدوں میں اب ازان ہوگی چلتے اندر پھر اب روزہ کھولتے ہیں چلیں آجیں فاطمہ دعا کریں اور روزہ کھلیں چٹنی چٹنی شکریہ سبحان اللہ چٹنی 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 موسیقی میری طرح سبھی روزہ کھول کے چائے بنا رہے ہوں گے یہاں تو کئی پی رہے ہوں گے اور یہاں پہ میری چائے بھی ہوگی ہے ریڈی تھوڑی سی اوپکاتے ہیں اس کا اچھا سا کلر نکل آئے تو پھر اس کو اندر جا کر پییں گے اور آپ سے لیں گے جاست پھر یہ کھلے دودھ کی اور اور پر دودھ کی مکس چائے لپٹن چائے بہت ہی مزے کی بڑی ٹیسٹ فول یہ دیکھیں اس کا کلر نکل رہا ہے یہ کلر اپنا چھوڑ رہی ہے اب میں پیوں گی چائے اور اس کے بعد میں کروں گی آرام پھر میں اٹھ کر پڑھوں گی عشاء کے ناماز اور اپنا بہت خیار رکھے گا مجھے نہ چیز کو دعوں میں یاد رکھے گا زندگی رہی تو پھر اسی طرح ہوتی رہیں گی ملاقاتیں وہ ہوتی ہیں چینل سکرائب کرنے سے میرے چینل کو جس نے سکرائب نہیں کیا وہ فٹ آ فٹ کر لے سکرائب اور جو انہوں نے کر دیا ان کا بہت بہت شکریہ اور اللہ تعالیٰ بھی آپ کو مجھے دنیا جان کی خوشیوں سے مالا مار کرے جانما دوتلا دمیں برکت اطاف فرمائے اور اپنی رحمتوں کے سائے کے نیچے رکھے آمین سم آمین اور ابھی کوک بھی ہے پینے والی اس کو بھی پییں گے پر ابھی چائے پی رہے ہیں بائی بائی اللہ حافظ ویورس